پاکستان لے کر آوگے نواز شریف پاکستان میں ایک ایسا لیڈر متفقہ لیڈر تئیس کروڑ عوام کا لیڈر ہے جس پہ قوم کا اعتماد ہے دنیا کا اعتماد ہے اور ایک حقیقت کیا یہ نہیں ہے کہ ایک سپر پاور اس کے سابق صدر کو اس لیے گرفتار کر لیا گیا کہ اس نے سرکاری فائلیں سرکاری کاغذات چھپائے یا لے کر چلے گئے اور یہاں آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر وہ شخص جس نے پاکستان کو راہ کا ڈھیر بنانے کی منصوبہ بندی کی حملہ آور ہوا اس کو انسانی حقوق کے قبر میں اس ملزم کو بیل اوٹ کرنے کی وہی قوتیں سازش کر رہی ہیں جو اپنی فائل چھپانے پہ ایک صدر کو سابق صدر کو گرفتار کرتی ہیں مگر مجھے آپ سے کہنا یہ ہے جناب سپیکر کہ کیا نو دس مئی کا جو واقعہ ہے کیا اس نے پاکستان کی چولوں کو ہلا کے نہیں رکھ دیا کیا اس سے پہلے اداروں میں بیٹھے لوگ آئین سے ماورہ کسی کو فانسی دیتے رہے کسی کو زہر دیتے رہے کبھی اپنی تنصیبات دفاعی تنصیبات پر حملہ کیا جو کہ نہیں کیا تو پھر مجھے آج یہ پوچھنے کی اجازت دیں کہ کون سا ایسا ہاتھ ہے جو پاکستان کے اندر دہشت گردوں کو تو پکڑتا ہے مگر نو دس مئی کے سہولت کاروں کو پلانر کو ماسٹر مائنڈ کو بینی فشری کو پکڑنے کی اجازت نہیں دیتا اور آج یہ کہنا میں یہ چاہتا ہوں کیونکہ یہ جو بجٹ آپ نے دیا آج اس نحج تک ہم آئے کیوں ہیں کہ پچھتر سالوں میں جتنے بھی برے حالات رہے آپ بسکس کرتے تھے بجٹ پیش ہونے کے بعد کہ اس سیکٹر کو زیادہ سہولت ملی اس کو نہیں ملی آج کسی کو ملی نہیں چند ایک کو فائدہ ملنے تو ٹھیک ہے مگر آپ نائنٹی فائی پرسنٹ کو کوئی فائدہ نہ ملے تو پھر بھی کوئی بات نہیں کر رہا وجہ کیا ہے جولی خالی ہے اور جولی خالی کس طرح ہوئی آج وہ ادارے جنہوں نے پاکستان کے اندر اپنی مرضی سے جماعتیں بنائیں اپنی مرضی سے توڑیں حکومتیں بنائیں حکومتیں توڑیں اگر نو دس مئی کے واقعے پہ زبان نہیں کھولیں گے ثبوت موجود ہونے کے باوجود اور حقیقت بیان نہیں کریں گے تو اس طاقت کا استعمال جو کیا جا رہا ہے ان دہشت گردوں کے خلاف اور سہولت کاروں کو چھوڑ دیں گے یا طاقت ادھوری کا استعمال کی طور پر چیزوں کو دبائیں گے پاکستان نہیں چل سکتا دوہزار ستارہ میں پاکستان ڈبونے کی بنیاد رکھی اگر آپ ان کرداروں کو بے نکاب اور میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ کسی ادارے کا حاضر سروس یا کسی ادارے کا ایکس سروسمن اگر اس کو آپ بے نکاب نہیں کریں گے تو میں جناب سپیکر یہ عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کسی طور پر بھی جہاں ہم آکے کھڑے ہیں اس سے آگے نہیں چل سکیں گے مجھے یہ بتائیں کہ دو نو دس مئی کے جو سہولت کار جو کردار تھے وہی کیا دوزار ستارہ کے کردار نہیں تھے کہ کیا